ہیلو ایوریون آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں آج ہم ایک اور ٹیرو کا ریڈنگ کر رہے ہیں اور اس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے آج شام آپ کے پارٹنر کس سے اور کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں اوگے ویورس تو جب تک میں کچھ کارٹس نکال رہی ہوں آپ اپنے پرسن کو ویجولائز کرتے رہیں اور پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس ریڈنگ کو دیکھیں یہ ریڈنگ جنرل ہے کلیکٹیو لیول پر ہے ٹائ ایک سائن ہے یہ ریڈنگ آپ سبی کے لیے رہنے والی ہے اور جنڈر سپیسیفک نہیں ہے سو لڑکا لڑکی کوئی بھی اس ریڈنگ کو دیکھ سکتا ہے میریڈ ان میریڈ سب دیکھ سکتے ہیں جس کسی کے لیے بھی آپ اس ریڈنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں بس اسے اپنے مائنڈ میں رکھ کر اس ریڈنگ کو دیکھیں اور اسے ویجولائز کرتے رہیں یہاں ہم نے کچھ کارٹس بھی نکال لیے ہیں اور چلیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے یہاں جو کارٹس آئے ہیں وہ ہیں ایسا لگتا ہے آپ کے پارٹنر آشام اپنے فرنس سے کسی کلوس فرنس سے آپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں کہ ان کے فلرٹنگ نیچر کی وجہ سے آپ ان سے کافی نراز ہیں اور یہ پرسن آپ کو منانے کا سوچ رہے ہیں تو کس طرح سے منائیں کہ آپ کو کیونکہ اس پرسن کی سمجھ نہیں آ رہا ہے اس پرسن کا نیچر جو ہے نا فلرٹنگ ٹائپ کا ہے اور یہ کسی ایک پر ٹکر نہیں رہ پاتے ہیں یہ آپ کو کھونا نہیں چاہتے ہیں آپ کی ایک اسپیشل جگہ ہے ان کے دل میں بٹی یہ پرسن آپ کو نراز کر چکے ہیں اور اس نرازگی کو دور کرنے کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرسن آپ کے بنا نہ کافی اکیلا ہو گیا ہے لونلی فیل کر رہا ہے یہ پرسن آپ کے بنا اور یہ پرسن نہ ادھر ریلیشنشپس میں یعنی کہ تھرٹ پارٹی میں اس طرح سے اسٹک ہو گیا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے نکلے تو یہ آشام نہ کوئی لوگ کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے حق میں تو یہ اپنے فرنسے باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ تھرٹ پارٹی سے باہر آئے کیونکہ اس پرسن نے بہت سارے ایسے ریلیشن بنا لیے ہیں جہاں پر یہ اسٹک ہو کر رہ گیا ہے اس پرسن کی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان ریلیشنشپس سے نکلے اور آپ کی طرف واپس آئے کیونکہ یہ پرسن ایک ایسا پارٹنر ڈھونڈ رہا تھا جو اس کی لائف میں خوشیاں لاسکے اس کے ساتھ پرمننٹ رہ سکے اور اس کی طرح نہ ہو وہ انسان ہو لویل، ٹرس وردی جو کسی ایک کو چن لے تو اسی کے ساتھ اپنی ساری زندگی بتا دے تو اس پرسن کو آپ ملے اور آپ میں یہ ساری خوبیاں اس پرسن کو نظر آئیں بٹ کہیں نہ کہیں یہ پرسن نہ آپ کو بھی اگنور کر دیا اس پرسن نے اس کو بھی آپ پر ڈرس نہیں ہوا کہ کوئی انسان کتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے آپ بہت ہی پیارے اور اچھے رہے ہوں گے ہمارے جو ویورس ہیں نا وہ لائل ہیں ٹرس وردی ہیں کوئی بھی ان پر وشواس کر سکتا ہے اور جس کسی کی بھی ساتھ وہ ریلیشنشپ میں رہتے ہیں اسے پوری شدت سے نبھاتے ہیں اس انسان کے ہو کر رہ جاتے ہیں بٹ اس پرسن نے آپ کے ساتھ بہت غلط کر دیا ہے اوکے ویورس تو یہ پرسن آپ پستا رہا ہے اپنی گلتیوں کو یاد کر رہا ہے اس پرسن کو سمجھ نہیں آرہا کہ اب یہ کیا کریں کیونکہ اس نے آپ جیسے پیارے انسان کو ٹھگرا دیا ہے اب اس پرسن کو تھرڈ پارٹی سے بھی کافی ساری پرابلمز جھیلنی پڑ رہی ہیں جب سے یہ تھرڈ پارٹی میں اسٹک ہوا ہے اس نے بہت سارے ریلیشنشپ بنائی ہیں وہ ریلیشنشپ اب اس کے گلے کی جو کہتے ہیں ہڈی بن گئے ہیں اب وہ یہ نہ تو کھا پا رہے ہیں انہیں اور نہ ہی نکل پا رہے ہیں اسٹک سے ہو کر رہ گئے ہیں کبھی کوئی پرشان کرتا ہے انہیں تو کبھی کوئی پرشان کرتا ہے یعنی کہ ان کی فون کی گھنٹی نا 24 آرز بچتی ہی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس پرسن کی راتوں کے نیند اور دن کا چین کھو گیا ہے اب اس پرسن کو آپ کی یاد آ رہی ہے کہ آپ اس کی جیون میں جب تھی تو کتنی شانتی تھی کتنی خوشیاں تھی بڑھ پھر بھی اس پرسن نے آپ پر trust نہیں کیا اور آپ کو چھوڑ کر چلا گیا اب اس پرسن کو انتظار ہے تو رائٹ ٹائم کا اور صحیح گائیڈنس کی تو یہ پرسن اپنے فرنس سے آپ کے بارے میں یہی ساری باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بتائے ہوئے لمحوں کو یاد کر رہے ہیں اور ان سے ہر بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کتنے پیارے تھے کتنے لائل تھے ان کے ساتھ اور ہمیشہ ہی آپ نے ان کی کیر کیے انہیں ہمیشہ ہی سپورٹ کیا ہے ان کی ہر فیصلے میں اور جب انہوں نے آپ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو آپ نے ان کی خوشی کے لئے انہیں بھی چھوڑ دیا تو یہ پرسن آج اپنے فرنس سے یہی ساری باتیں کر رہے ہیں اور یہ پرسن آپ کی کافی تعریفیں کر رہے ہیں آپ تو کمال ہیں آپ نے تو اس پرسن کا دل جیت لیا تھا اور جتنی بھی لوگ ان کی لائف میں اب آئے ہیں ادھر ریلیشنشپ وہ ان کا پوری طرح سے نہ تو ترس جیت پائے ہیں اور نہ ہی دل جیت پائے ہیں آپ ایک ایسے انسان ہیں جو کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں اس پرسن کو اب جا کے یہ بات ریالائز ہوئی ہے اب اس پرسن کو سمجھا رہا ہے جب اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے تو اب جا کر اس پرسن کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر ترس کیا جانا چاہیے تھا آپ کو اپنی فیملی بنانا چاہیے تھا آپ کے ساتھ شادی کرنی چاہیے تھے اور اگر یہ پہلے سے ہی آپ کے ساتھ ریلیشنشیپ میں رہ چکے ہیں اور میریٹ دینا تو اس پرسن کو کافی اس چیز کا بھی ریگریٹ ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ میں جسٹس نہیں کیا تو آج شام یہ اپنے فرنس یہی ساری باتیں کر رہی ہیں تو یہ تھی آپ کی ریڈنگ اہیوپ آپ کو پسند آئی ہوگی کچھ تو کلیریٹی ملی ہوگی میں ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں با بائی